بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں جی سوزوکی کلٹس کی ریسٹوریشن کا پارٹ 3 اور آج کی اپیسوڈ میں آپ کو دکھائیں گے کہ گاڑی کی جوڑا جنٹنگ ہویا اور اسٹارٹ کر دی ہے اور اس کے پر پینٹ کا کام بھی سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ سارا پروسیس جا ہے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دکھائیں گے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے اس کی پریویس اپیسوڈ نہیں لیکھی ہے تو ابھی ڈسکریپشن میں جائیں آپ کو لنک مل جائے گا وہاں پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہماری ورک شاپ جو ہے جے روڈ لاہور میں ہے ورک شاپ کا فون نمبر آئے کے سکرین پر نظر آرہا ہوگا اس پر آپ ہمارے سے درابطہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس جنڈنگ مینڈنگ اور میکنیکل کام کیا جاتے ہیں اور صبح نو بجے سے راز کو جارہاں بجے کے درمیان آپ کال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کانڈلی کال نہیں کر لی اسلام علیکم دوستو یہ گاڑی کے اپ ڈیٹ میں آپ کو دے رہا ہوں اس کے پر کام ہم نے سٹارٹ کر دی ہے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ اس کے انجن مگر ہم نے باہر نکال رہا تھا انجن اولا لنک کا کام شروع ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باڈی کا کام بھی شروع ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جی اس کے دروازے دیکھ لیں دروازہوں بھی اس کی ڈنٹنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے دیکھیں کہ اس کے جو ڈنٹس بگرہ ہیں یہاں پہ ڈنٹ ہے بھی یہ نکلے گا باقی اس کی ڈنٹنگ جو ہے نا ہو رہی ہے دروازوں کی دیکھ لیں دروازے اس کے اتا رہے ہیں باقی اس کے فینڈر بگرہ بھی کھول دی ہیں آپ کو آگے سے گاڑی دکھاتا ہوں پھر دوسری سیٹ پر چلتے ہیں یہ دیکھ لیں اس کے اندر بھی کافی زانگا ہے اس کا کلر چینج کرنا ہے اس کو کرنا ہے جی گن مٹیلک گری کلر ٹھیک ہے اس کے فینڈر نہیں لگیں گے اور انشاءاللہ جی گاڑی بہت ہی پیاری بنے گی اور آپ مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس میں کہ کام آپ کو کیسا لگ رہا ہے فرنٹ اس کا سارا کھول دی ہے اس کا بانٹ وغیرہ اتار لیا ہوا ہے اور فرنٹ لائٹس وغیرہ اور بمپر وغیرہ بھی اس کے کھول نہیں ہے سارے یہ دیکھ سکتے ہیں آگے سے گاڑی لگی ہوئی ہے یہ سائٹ سے ٹھیک ہے یہاں سے ٹیڑی ہے یہ سیدھا کریں گے اس کے علاوہ گاڑری اس کی یہ بھی لگی ہوئی ہے اور یہ میرا خیال ہے چینج ہی کر دیں گے کیونکہ اس کی حالت سراب ہے باقی پٹی اس کی یہ بھی ایکشلنٹ ہے یہاں سے دیکھیں یہ جگہ دیکھیں پٹی جانا اس کی یہ بھی اب صحیح ہوگی ٹھیک ہو گیا بھائی جان یہ ساری گاڑی اندر سے بھی ساری پینٹ ہوگی کھل لے گی ساری اور پھر اس کے پر پینٹ کا کام ہوگا اور سسپینشن کا کام بھی جو بھی کوئی ہے نا وہ بھی دیکھ لیں گے چلیں یہ پھر دوسرے سیٹ پر چلتے ہیں اس کے پینل وغیرہ بھی میرا خیال ہے گلے ہوئے ہیں وہ بھی چینج ہوں گے باقی یہ پارٹ اس کے کھلے ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ گاتری پڑی ہوئی ہے اس کی گاتری ہے چینج ہوں نہیں ہے اس کے گتے وغیرہ کھلے ہوئے ہیں اس کا پچھلہ دروازہ بھی اتا رہا ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے لگی ہوئی ہے اس کا یہ کناری جو ہے نا یہ لگی ہوئی ہے اور جس نے بنایا اس نے تو اس کا بیڑا گرہ کیا ہے یہ یہ دیکھ رہے ہیں فل گول کر دی ہے پوٹین اس کے پر بہت زیادہ لگا دی ہے ٹھیک اسی طرح نیچے سے اس کے پینل دیکھ رہے ہیں یہ سارے گلے میں ہیں یہ کاٹ کر نہیں لگیں گے ٹھیک ہو گیا ابھی اس کے بمپر وغیرہ کھول لیتے ہیں بیچھے سے اور دوسری مہار پاس ایک کلٹس بھی تیار ہو رہی ہے دونوں گاڑیاں کٹھی ہیں تھی مہار پاس ایک کی ٹائم پر اچھا اس گاڑی کا آپ دیکھ لیں جی اس کے پر فلر وغیرہ لگا اس کی گراؤنڈ بنا رہے ہیں پھر آگے جی اس کا دروازہ دروازے کے پر ابھی دیکھیں دنٹنگ سٹارٹ کی ہے ابھی انشاءاللہ اس کی دنٹنگ ساتھ ساتھ اٹھے گی اور فرنٹ جو دور ہے اس کے پر بھی دنٹنگ کام شروع کیا ابھی تو یہاں تھوڑا سا ہوگا ہے باقی جہاں جہاں پر ڈنٹس ہیں ہیں ابھی اس کے پر یہاں میں ڈنٹس ابھی مجھود ہیں جیسے اس کے دنٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے دنٹنگ ہو جائے گی اس کی ساری پھر اس کے پر جائے گراؤنڈ بنانی شروع کریں اس کے سائیڈ میررز بغیرہ سارے کھول ہیں اندر سے دروازوں کے پوشش وغیرہ اس سارے چیزیں کھول نہیں ہیں اس کے اچھاتے دیکھ لیں ادھر بھی دنگ ہے یہ دنگ بھی اس کا نکالنا سارا اور آپ کو میں اس کا بیک ڈور دکھاتا ہوں دوسری سائیڈ کا لیف سائیڈ کا یہ دیکھیں اس کا لیف سائیڈ کا ریئر ڈور ہے اس کی ڈنٹنگ ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں پر اس کے ڈنٹس تھے وہ ڈنٹ اس کے سارے نکل گئے ہیں کافی بڑا ہے اس کو بھی نکالیں گے باقی یہاں سے تقریباً سارے ڈنٹس نکل گئے ہیں اور پھر اس کے اوپر جو ہیں گراؤنڈ اس کی بنائیں گے اسلام علیکم تو دوستو گاڑی کا کام ہو رہا ہے ابھی اس کی ڈنٹنگ میں نے آپ کو دکھایا تا ہوگئی ہوئی ہے اس کے دروازوں کی بھی ڈنٹنگ کر لی تھی اس کے پر فلر لگا ہوئا ہے اب ان کی جب رکٹ آئی ہوگی تو یہ اوپر سے بلکل صاف ہو جائے گا اسی طرح یہ نیچے سے دیکھ لیں اور فرنٹ آگے سے ڈور وغیرہ کھلے میں کیونکہ اس کی ڈنٹنگ ہو رہی تھی اور ابھی ڈگی یہ دیکھیں اندر ہے اس کے اوپر اس کے اوپر ابھی ڈنٹنگ ہونی ہے ڈگی کی اور چھات کی ڈنٹنگ رہتے گیا ابھی ٹھیک ہو گیا اسی طرح آپ کو میں دکھاتا ہوں اب یہ لیٹھ سائیڈ اس کی دیکھ لیں اب یہ پچھلا فینڈر ہے اس کی ڈنٹنگ بھی ہونی ہے اور یہ دونوں دروازوں کی ہو گئی ہوئی ہے یہ کھول کے ہم نے دروازے پھر ان کی ڈنٹنگ ہم نے کی تھی ٹھیک ہو گیا یہ آگے سے دیکھ لیں اسی طرح اندر سے بھی اس کا سارا سسٹم کھلے گا اس کی وائرنگ وغیرہ کھلے گا ساری اندر سے گاڑی پینٹ ہو گئی اس کا کام ابھی ہو رہا ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی کوشش ماری پوری ہے کہ اس کو جلدی سے جلدی تیار کریں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھ لیں یہاں پر کافی زیادہ ڈنٹس ہیں اس جگہ پر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کافی زیادہ ڈنٹس ہیں یہاں پر اب یہ سارے ڈنٹس نکلیں گا اس کے علاوہ اس کے نیچے سے پینل گلے میں ہمیں آپ کو دکھایا ہو گا تو یہ بھی پینل سارے چینج ہونے ہیں ابھی اس سائیڈ پر بھی نہیں لیکیا اس کو لگا آگا پھر اس کے پینل کٹیں گے پرانے اور پھر جو ہے اس کے نئے پینل لگائیں گے اور اسے پروپر تیار کریں گے اس کو ہم نے نئے موڈل میں بنانا ہے نئی شیئر میں اس کو کنورٹ کرنا ہے اس کا کچھ سمان آگا ہے اس کی صرف لائٹس ہوگی رہے گی ہیں پرنٹ کی باقی تقریباً سمان اس کا آگیا ہوگا ہے اور یہ گارٹری بکر اب اس کی مہنم کو دکھایا گلی بھی جا تو اس کی گارٹری بھی چینج ہونے ہیں اب ہی گارٹی کا جب موبائل کی طرف نکال کے کھڑی کریں گے تو پھر آپ کو میں اس ٹائم پر دکھا دوں گا کہ اندر سے اس کی کیا صورتحال ہے باقی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور اپنے فیڈنس کے ساتھ بھی شیئر کریں اور جو دوست نیوان چینل پر وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی آنکار لیا کریں تاکہ نئی آنیوالی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں تو یہاں تک آپ نے دیکھ لیا کہ کارڈی کو فیلر لگا دیا اور اب آگے میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کے اوپر ہم نے فائنل پینٹ کونسا کرنا ہے اور ٹک ٹک پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں آئی ڈی اے مینشن کی ہوئی ہے اوپر سکرین پر انسٹرگرام پر فیس بک پر فالو کر لیں وہاں پر آپ کو شورٹ ویڈیو وگرہ آپ کو ملتی رہیں گی وہاں پر جو ڈیلی کی اپ ڈیٹس پر کر رہے ہیں وہاں پر آپ کو ہمارے سوشل میڈیا اکاونٹ پر ملتی رہے گی تو ٹک ٹک پر ضرور فالو کر لیں وہاں پر آپ کو شورٹ ویڈیوز ملیں گی بکائے گا تو مزہ بھی آئے گا آپ کو بتایا تھا میں نے پینٹ ہونیا ساری اندر سے باہر سے گولڈن کلر جو نئی کلٹس میں آتا ہے دوہزار بیس موڈل والی کلٹس میں گولڈن کلر وہ کرنا ہے ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ گولڈن کلر اس کے اندر ہم نے کر دی ہے اس کا ہودہ اندر سے پینٹ ہو چکا ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ کوالٹی چیک کریں پینٹ کی کتنی اچھی ہے بڑا زبرس طریقے سے جو ہے نا یہ سارا اندر سے پینٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا اور گاڑی باہر سے بھی پینٹ ہو نہیں ہے اندر سے تقریباً پینٹ ہو گئی ہے اس کی پٹی کے پر ڈنٹس بغیرہ تھے اس کی پٹی کے ڈنٹنگ کر دی گئی ہے ٹھیک ہے فرنٹ سے دیکھ لیں اس کا فرنٹ اس کی ہے نا یہ ساری پینٹ ہو گئی ہے اس کی گاٹری گلی بھی تھی اس کی گاٹری ہم نے چینج کر دی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ سے ساری تیارہ ہو گئی ہے اور اب باہر سے اس کی گراؤنڈ بنا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے دونوں فینڈر جو ہیں ا نے practinctی یہوالا فینڈر بھی �ہ توجہ دوسرا فینڈر بھی یہ اچھا ہے اور باقی غاڑی گراؤںڈ بن رہی ہے ڈینٹنگ اس کی ہم نے مکمل کر لی تھی اس کے دروازوں کی ٹھیک ہے اس کے پر ڈراؤنڈ بنا رہے ہیں یہ دروازہ دیکھ لیں یہ بھی تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور اس کا پچھلا فینڈر دیکھ لیں اس جگہ پر یہ بھی ڈینٹس ہیں یہ ڈینٹنگ ابھی ہونی ہے اس جگہ کی ٹھیک ہے اس کے پر ڈینٹنگ نہیں ہوئی باقی اوپر سے گر دی گئی ہے اور اس کے ڈگی دیکھ لیں ڈگی کے اپر بھی مائنر ڈینٹس ہے اس کے ڈگی کے ڈینٹ بھی نکل گئے ہیں ٹھیک ہوگا اب اس کا بمپر وغیرہ کھولنے کے نیچے بھی جو جان سے گلی ہوگی وہ اس کے پیس چینج کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ساری گاڑی جو آنا گولڈن کلر میں پینٹ ہوگی پہلا گولڈن کلر کچھ خاص خوبصورت نہیں تھا یہ دیکھ لیں جی اس کی رائٹ سائیڈ بھی آگئے ہیں رائٹ سائیڈ بھی ساری جو ہے اس کے پر ڈنٹنگ کرنے کے بعد اس کے پر فیلر لگا ہوا ہے اور اس کی گراؤنڈ بند رہی ہے یہاں پر بھی دیکھ لیں اس کی پرانی فوٹو وہ آپ کی سکرین پر نظر آرہی ہوگی اس دروازے کی اس کی مکمل ڈنٹنگ کر لی تھی اسی طرح چاروں دروازوں کی ڈنٹنگ کی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پر فیلر لگا ہوا ہے فیلر لگانے کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے سکریچ جو مائنر ہوتے ہیں جو بلیڈ کے نشان ہوتے ہیں وہ اس سے ختم ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہو گیا اور یہ فرنٹ آپ کو بتایا ہے میں نے کہ یہ اس کا فرنٹ فینڈر یہ بھی چینج ہوگا ہے ابھی گاڑی اندر سے کھولے گی اور اندر سے بھی ساری پینٹ ہونی ہے اس کی سیٹس وغیرہ باہر نکلیں گی مکمل جیسے آپ نے پہلے سرور والی کلٹرز دیکھی تھی سیم اسی طرح اس کو بھی تیار کریں گے اور یہ گاڑی بھی اسی طرح ساری تیار ہو گئی آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اور جو دوست نیم ہے چینل پہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی انکار لیا کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہے ہیں اسلام علیکم تو دوستو آج گاڑی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کیا کام ہو چکا ہے اس کے کمل اپ ڈیٹ آپ کو دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی سائیڈ میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کا یہ جو کورٹر پینل ہے اس کی دنٹنگ ہونے والی تھی یہاں پہ دنٹ سے تو اس کی دنٹنگ بھی ہم نے کار لیا مکم بند یہ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ سے یہ ساری دنٹنگ ہو گئی ہے ابھی یہاں پہ کچھ دنٹس مجود ہیں اس جگہ پہ یہ ابھی اس کو نکال لیں گے ٹھیک ہے ابھی آگے سے آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کے دروازے دیکھ لیں آپ کو دروازے میں نے پہلے دکھایا تھے دنٹنگ کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے فلر لگایا تھا اور اس کی گراؤنڈ بنا رہے تھے ٹھیک ہے اب یہ فائنل اس کے پر فلر لگا ہویا ہے اور اس کی رگڈائی ہوگی مانجیں گے اس کو اچھی طرح اور پھر اس کی جو فائنل گراؤنڈ بنے گی ٹھیک ہے فرنٹ آپ کو اس کے دکھایا تھے فینڈر دونوں فینڈر چینج کر لیا تھے اور گاڑی آپ کو میں نے پہلے ہی اندر سے دکھا چکا ہوں کہ یہ پینٹ ہو چکی ہے گولن کلر میں پینٹ کیا جو نئی کلٹس میں بیس مارڈل والی کلٹس میں گولن کل رہتا ہے وہ کلر ہم اس کے پر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی چھات آپ کو میں دکھاتا ہوں بھی تو یہ چھات اس کی دیکھ سکتے ہیں اس کی چھات کی ڈنٹنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی چھات کی ڈنٹنگ ہو رہی ہے ابھی اور انشاءاللہ اس ہی ہفتے میں یہ گاڑی پینٹ بغیرہ ہو جائے گ اور باقی بھی تیار ہو جائے گی ابھی اس کے میں نے آپ کو پتایا تھا پینل اس کے پینل اس کے پینل 80% ٹھیک تھے اور 20% گلے ہوئے تھے ٹھیک ہے یہ یہاں سے کچھ تھوڑا تھا پیس لگا باتا اس کو دوبارہ تیار گا دیا ہے باقی اس کا پینل ٹھیک تھا کیونکہ اوریجنل جو چیز ہے آپ کو پتے ہیں پھر اوریجنل ہی ہوتی ہے اور یہ جگہ دیکھ لیں یہ جگہ پر پیس لگا دیا ہے کیونکہ یہ اس کا کونہ گلہ باتا یہاں پہ پیس نیا لگا دیا ہے ٹھیک ہے جنون چیدر کا تو یہ بھی انشاءاللہ اچھا چلے گا گرینڈر سے گرینڈ کر کے پھر اس کے پر فلر لگے گا اس جگہ آپ نے دیکھا تھا اس کا یہ کنارہ اس کے اوپر بہت زیادہ ڈینٹ تھے ٹھیک ہے آپ کو اس کی پرانی جو فوٹو آپ کی سکرین پر نظر آرہی ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ڈینٹ ہم نے نکال لے ہیں لیکن ابھی بھی موجود ہیں اس کے اوپر اس کو مزید ڈینٹنگ کی ضرورت ہے اس کے پروپر ڈینٹ جب نکل جائیں گے تو پھر اس کے اوپر فلر لگے گا اور اس کو جو ہے تیار کریں گے اس کی گراؤنڈ تیار کریں گے اندر سے بھی گاڑی ساری پینٹ ہوں گے یہ جگہ آپ دیکھ لیں نورملی کیا کرتے ہیں یہ لوگ جو ہے نا وہ پٹین لگا کے اس کو فیٹ کر دینا لیکن ہمارے یہاں پر اس طرح ہوتا ہے ہم اس کو فائبر گلاس میں بناتے ہیں فائبر گلاس کا بیسیکلی مقصد بنانے کا یہ ہوتا ہے فائبر کی جو ہے نا ایک ہڈی سی بن جاتی ہے اس کے اوپر کیونکہ یہ کبھی غلطی نہیں ہے اور نہ اس کو ضنگ پڑتا ہے کوئی اس طرح کا مسئلہ مسائل نہیں ہوتا ہے اور نہ یہاں سے پانی وغیرہ جاتے ہیں تو یہ سارا فائبر لگا دیئے اس کے اندر یہاں پر اب کبھی بھی کوئی اس طرح کا ضنگ والا مسئلہ نہیں ہوگا اندر جہاں پر بھی کوئی ضنگ وغیرہ ہے یہ سارا اندر سے پینٹ ہو جائے گا اس کا سسپینشن دیکھ لیں ابھی کس طرح کا ہے اس کا کلر اترا ہوئا ہے اس کو بھی بلیک پینٹ کرا دیں گے اس کا ڈرم وغیرہ اور یہ ساری چیزیں پینٹ ہو جائیں گی اگر بیک سائیڈ اس کی دیکھ لیں اندر سے ابھی ساری پینٹ ہو نہیں ہے اس جگہ سے اس کی ڈگی کی ڈنٹنگ ہم نے کر لی تھی کال اور ڈنٹنگ کرنے کے بعد اس کے پر فیلر لگایا ہوا ہے اس کی دیکھ لگڑائی ہو نہیں ہے اب آگئے ہیں جناب رائٹ سائیڈ پر رائٹ سائیڈ پر آپ کو دکھا دوں اس کے پر بھی یہ لگایا ہے فیلر اس کی بھی گراؤنڈ بنا رہے ہیں اندر سے آپ کو دکھا دوں اس کا بھی ساری پینٹ اترا ہوا ہے یہ ساری پینٹ اس کا نیا ہو جائے گا اور اس کا یہ پینل ہے سائیڈ پینل یہ بلکل ٹھیک ہے اس لئے اس کو ہم نے نہیں چھیڑا یہ دروازے کھلے ہوں میں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اندر سے اس کی پوشش آپ کو پہلے ہی دکھایا تک کھلی ہوئی ہیں ساری پینٹ ہوگی ربڑ ہوگی نکلیں گے پوری گاڑی تیار ہوگی ہے سمان اس کا سارا اس کے اندر ہی ہے یہاں سے دیکھیں یہ اس دروازے کی بھی ڈنٹنگ ہو چکی ہے اس کی پرانی فوٹو آپ کی سکرین پر نظر آرہی ہوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈی ہو چکا ہے تقریباً گاڑی جو ہے نا جنٹنگ اس کی تقریباً ختم ہو چکی ہے اور اب اس کے پر پینٹ کا کام ہی ہو رہا ہے اندر سے دیکھ لیں ابھی حالت اس کی خراب ہی ہے اندر سے ساری گاڑی کھلے گا اندر سے بھی ساری پینٹ ہوگی یہ دیکھ لیں اس کا یہ فینٹر آپ کو میں نے دکھایا نیا ڈلاو ہے اور یہ جو جگہ ہے یہ جگہ اس کی گلی بھی ہے یہ جگہ ساری رپیر ہوگی دوبارہ تو ویڈیو پسند آئی جا کر آپ کو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور جو دوسریو چینل پر ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی آن کر لیا کریں تاکہ نئی آنے پر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں اسلام علیکم تو دوستو تہلے آپ نے دیکھا تھا کہ گاڑی کی گراؤنڈ بغیرہ بنا رہے تھے گراؤنڈ اس کی جب بن گئی ہے اس کے پر پرائمر لگا ویس ٹائم پر اس کی بیک سٹ ساری ہم نے واش کی تھی بمپر دارنے کے بعد اور یہ سارا پرائمر لگا لیا ابھی ساری گاڑیاں کو دخوا دوں یہ اس کی سائٹیں دیکھ لیں یہ ساری کور ہو گئی ہیں پرائمر تھے اب اس میں ریکھیں کہ ٹاک وغیرہ تو نہیں باقی رہ گئے اس میں کسی جگہ پر بسلا ہوگا تو اس کو کور کر کے اس کے پر بیس کوٹ لگے گا اندر سے آپ نے دیکھ لیا ہے اب اس کی چھات دیکھ لیں چھات کی ڈنٹنگ کرنے کے بعد پرائمر لگایا اس کی گڑونڈ بنا دیا اور اب اس پر اس ٹائم دیکھ لیں پرائمر لگا اس پر ابھی اسی طرح اس کی ڈگی وگرہ ساری تیار ہو چکی بھی جائے اور لیفٹ سائٹ پر آ جاتے ہیں تو یہ لیفٹ سائٹ اس کی دیکھ لیں لیفٹ سائٹ بھی ساری اسی طرح تیار ہو گیا یہاں پر آپ نے دیکھ رہا تھا اس کی دیکھ رہا تھا وہ سارے نکل چکی ہیں اس کے پینل کا پیس لگنا تھا پورا پینل نے اس کا چینج ہوا اس کے پینل اوریجنل ہی تھی تو وہ اوریجنل ہی ہے جہاں پیس لگنا مجھا تھا باقی یہ پوری گاڑی دیکھ لیں انشاءاللہ ایک دو دن میں اس کو بیس کوٹ لگ جائے گا اور گاڑی ساری تیار ہو جائے گی اس کو گولڈن کلیر ہم کر رہے ہیں یہ فرنٹ اس کی گھٹری بھی کرا چینج ہے یہ دیکھ لیں انشاءاللہ گراؤنڈ اس کے اوپر جب بیس کوٹ لگے گا پھر آپ کو گاڑی دکھا دیں گے ایک دفعہ دوبارہ وہ باقی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تو ویڈیو آپ نے دیکھ لیا جی امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئیے ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دیں اور نیوے چینل پہ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی آنکالیا کریں تاکہ نئی آنے والے ویڈیوز کی نوٹفکیشنز آپ کو ملتی رہیں انشاءاللہ اس کی ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گا اپنے بھائی کو دیجئے اجازت اپنی دعا میاد رکھے گا اللہ حافظ